بسم اللہ الرحمن الرحیم افواج پاکستان ہیں ان کو اپنا کام سرحدوں تک ملکی داخلی و خارجی سیکیورٹی کے جو ہے اس کا کرنا چاہیے لیکن کبھی کبھار یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کام جو اداروں نے کرنے تھے وہ کام جو حکومتوں کے کرنے تھے جب وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ملک میں داخلی معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ملک میں جو خارجی سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں وہ بھی جنم لیتے ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ دیشتگردی رہا ہے ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے الیمنٹس وہ رہے ہیں اور ان کے خلاف بڑے آپریشن کیے جاتے رہے ہیں بہت زبردست قسم کی کامیابیاں ملی ہیں لیکن بہت سے ایسے روٹس ہیں یعنی جڑے ہیں جن کو جڑ اکھارنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ اوپر سے شاخے کارتے جا رہے ہیں حالات بہتر ہوئے پھر سے نئے وہ پتے نکلتے ہیں اس پر خوفناک قسم کی وہ ٹینیا بن کر اس ملک کو اس قوم کو تباہ کر رہی ہوتی ہیں لیکن جڑ جو ہے نا اس کا پکڑنا ضروری ہے اب اس دور حکومت میں جڑ کو پکڑنا ضروری ہوا جیسے پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تو ایک دم سے ڈالر کی قدمت ہم نے دیکھی آسمان پہ جا رہی ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈالر کی وجہ سے تمام تر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اب بجا کیا ہے ڈالر کیوں بڑھ رہا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں ایسے تو نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد کریک ڈاؤن ہوا آرمی چیف کو انٹروین کرنا پڑا آرڈر کر دیئے گئے کہ سمگلنگ ڈالر سمگل ہو رہا ہے پیٹرل وہاں سے سمگل ہو کے پاکستان آ رہا ہے اور افان ٹرازر ٹریڈ کی آڑ میں جس طرح کی دو نمبری ہو رہی ہے کہ جب آتے ہیں کینٹینر کراچی میں کھلتے ہیں راستے میں کھلتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہاں سے پھر بھر کر یہاں پاکستان آتے ہیں اور وہ پوری چیزیں جب یہاں آتی ہیں تو اگدم سے وہ مہنگی ہو جاتی پاکستان میں چائے الیکٹرونک کا سامان ہو کھانے پینے کی ایشیاں ہو کوئی بھی چیز ہو جترہ میں امپورٹ میں اس میں دو نمبر طریقے سے جو کام کر رہے تھے مال وہ بنا رہے تھے پیٹرولی مسنوات میں سنگڑوں کی تعداد میں پیٹرل پمپ سے جہاں پر ایرانی پیٹرل ملتا تھا جو انتہائی سستہ تھا اور دوسری جانب جو پیٹرل باہر سے آ رہا ہے اب نقصان کس کا ہو رہا ہے عام آدمی کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہو رہا ہے گورنمنٹ کو اب جب یہ اقدامات کیے گئے ڈالر کابو کر لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ پھر پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بھی اب دیکھے کم ہوئی ہیں اور خبر بڑی اچھی ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل مارکٹ میں پیٹرولی مسنوات کی کمی ہوئی ہے قیمتوں میں اور پاکستانی روپے کی قدر میں اب روز ایک دن جو ہے نا وہ تقریباً ایک ڈالر سوہ ڈالر پونہ ڈالر وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور روپے کی قدر بڑھتی جاری ہے جس سے اب توقع کی جاری ہے کہ تقریباً تیس روپے پیٹرل کی ریٹ میں کمی اور تقریباً کوئی اٹھارہ روپے ڈیزل کے ریٹ میں اگلے آنے والے دس دن بعد کمی ہو جائے گی یہ ایک بڑی اچھی بات اور بڑی اچھی خبر ہے اب ایک اور معاملہ جو افان ریفیوجز کے حوالے سے ہے ریفیوجز تو نہیں میں کہوں گا غیر قانونی غیر ملکی جو لوگ ہیں یہ لفظ صحیح ہے غیر قانونی تارکین وطن میں کہہ رہے تھے ہمارے استاد محمود شام صاحب نے لکھا کہ غیر قانونی غیر ملکی لوگ ہیں جو یہاں پاکستان میں مقیم ہیں تو ان کو جب آپ بھیجا جا رہے تو ایک دم سے خیبر جنسی میں پشاور میں گھر خالی ہو رہے دھڑا دھڑ اور وہاں کے قرائے کم ہو گئے یہاں سے جب وہ لوگ جا رہے ہیں اپنی دھڑا دھڑ غیر قانونی طور پر انہوں نے جو املاک بنا لی تھی اپنا کاروبار سیٹ کر لیا تھا وہ بیچ رہے ہیں اس سے پھر بڑی ایک اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکٹرونکس کا سامان ہے نا یہ پاکستان میں دس پرسنٹی امپورٹ ہوتا ہے باقی سارے سمگلنگ کے تھوہ آرہا ہوتا ہے اب اس کی قیمت میں اقدم سے شدید کمی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا اقدام ہوا ہے کہ جو غیر قانونی یہاں پر غیر ملکی موجود تھے ان کے جانے سے بارال اب یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں اب یہ جو ڈنڈا چلا ہے نا اس ڈنڈے کو تھوڑا اور چلنا ہے اور یہ چلتا رہنا چاہیے کی کیونکہ یہ ڈنڈا اگر چلتا رہا تو سمجھ دیجئے کہ جین کے آخر میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اب یہ اکٹوبر نویمبر ڈسیمبر اور جین اور یہاں جینری تک امید توقع یہ کی جاری ہے کہ ٹو ففٹی ڈالر آ جائے گا اور ٹو ففٹی ڈالر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً دو سو ستر دو سو پینس سٹھ اس جگہ پر آکے پٹرولی مسنوات کی قیمتیں آ جائیں گی اور باقی جتنا بھی امپورٹ ہو رہا ہے کھانا پینا وہ بھی کم ہو جائے گا اور لوکل مارکٹ میں جو چیزیں ہیں اس میں بھی کمی ہو جائے گی اس لیے کبھی کبار ڈنڈے کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہتے ہیں نا کہ بہت سی باتیں دلیلوں سے نہیں بلکہ وہ چپیڑوں سے ٹھیک ہوتی ہیں میرا خیال ہے کبھی کبار یہ کر لینا چاہیے ہیں مائیں بھی بگڑتے ہوئے بچوں کو کبھی کبار دو چپت لگا دیتی ہیں تاکہ وہ شانت ہو جائیں اور وہ صدر جائیں اب صدرنے کا وقت ہے آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے کہ اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ